ایک دشمن جاسوس کے نام سے قانون پاس کر کے خاک میں ملا دیا ہے اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب اور حکومت کے وزراء آ کے دلیلیں دے رہے ہیں کیا بھارت کی لوگ سباہ کبھی کسی پاکستانی جاسوس کے لیے ایسا قانون پاس کرے گی جو انٹرنیشنل بورٹ آف جیسٹس کا فیصلہ ہے جو خود حکومت کے بل کے اندر نکل کیا گیا ہے اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ پاکستان کی حکومت ایک قانون بنائے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنے طریقے کار کے مطابق اس کو اپیل کا حق دے اور ہم یہ موقع فالمی عدالت میں لے چکے تھے کہ ہمارا قانون کافی ہے اپیل کا حق دینے کے لیے چونکہ پشاور ہائی کوٹ نے ملٹری کوٹس کے فیصلوں کو ریورس کیا ہے اس پر اپیلیں سنی ہوئی ہیں تو یہ اس کی مثالیں موجود تھیں تو اس کے بعد ایک نیا قانون پاس کروانے کی کیا ضرورت تھی جس سے کہ پاکستان کا وقار خاک میں ملے اسی طرح جو انتخابی قوانین ہیں آج تک پاکستان میں یہی روایت رہی ہے کہ جب تک ان پر اتفاق رائے نہ ہو انہیں پاس نہیں کیا جاتا یہ صرف حکومت اب الیکشن کے اندر ہار دیکھتے ہوئے اپنے دھاندلی کے منصوبوں کو بروے کار لا رہی ہے اور یک طرفہ طور پہ پاکستان کے انتخابی نظام کو اپنے لیے ایڈوانٹیج میں بدلنا چاہتی ہے جس کی ہم اجازت نہیں دیں گے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اسی طرح سٹیٹ بینک کے اندر جو انڈیمنٹی انہوں نے دی ہے جو سکینڈلز ہیں ہوت منی کے اور اسی طرح جو دوسرے اس حکومت کے دور میں سکینڈلز ہیں ان سے یہ اب اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں سٹیٹ بینک کو بھی این ارو دے دیا ہے اپنے وزراء کو بھی این ارو دے دیا ہے یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا میں کسی کو این ارو نہیں دوں گا آج پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی کرپٹ حکومت عمران خان کی حکومت ثابت ہو چکی ہے اور اب یہ جب اپنی حکومت جاتا دیکھ رہا ہے تو اپنے ہر نمائندے کو این ارو دے رہا ہے حتیٰ یہ کہ اب تو یہ این ارو دشمن جاسوسوں کو بھی مل گیا ہے مل گیا ہے مل گیا ہے